ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں گولا کواب کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ایزیلی بن جاتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے تین سو گرام قیمہ اور یہ میں نے فیٹ والا لیا ہے چربی جیسے بولتے ہیں تھوڑے سی ہمیں چربی والا گوش لینا ہے اس سے بائنڈنگ بہت اچھے آتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اس کا اچھے سے پانی خوشک کر لیا ہے بلکل نکال لیا ہے اس طریقے سے دیکھئے بلکل خوشک ہے اس میں پانی نہیں ہے بلکل بھی اب ہم لے لیں گے ایک مکسر جار اس میں ہم ڈال دیں گے آٹھ سے دس لسن کی کلیاں اور تھوڑا سا ادھرک اور میں نے لیا ہے چار ہری مرچیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم دردارہ پیس لیں گے ان سب چیزوں کو زیادہ باریک نہیں کرنا ہے موٹا موٹا پیسنا ہے بس بن کر کر کے چلانا ہے مکسی کو کھل بن کھل بن طریقے سے ہم اس کو پیسنا ہے یہ دیکھئے دردارہ پیس گیا ہے اب ہم لیں گے کچھ پاورڈر مسالے یہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ نمک ایک چمچ پیسی ہوئی لال مرچ ان سب پاورڈر مسالوں کو بھی ہم جار میں ڈال دیں گے یہ میں نے ایک پیاز لی تھی اس کو میں نے پیس کر اس کا پانی بلکل نکال لیا تھا نچوڑ لیا تھا یہ ڈال دیں گے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا پیسا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ قیمہ یہ میں نے لیا ہے چار چمچ بیسن اس کو میں نے بھون لیا ہے اچھے سے اس کو ڈال دیں گے ہم جار میں یہ ایک چمچ میں نے بیکنگ کون فلور لیا ہے یہ میں نے ایک چمچ ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے پیس لیا ہے ایک بار چلا کر اب ہم اس میں ڈال دیں گے قیمہ قیمہ کو ڈال کر ہمیں پیس لینا ہے اس مسالے کے ساتھ یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو پیس لیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بول میں باقی کا بھی میں نے پیس لیا تھا قیمہ ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ میں نے ایک اسٹرولی ہے آپ چاہیں تو پینسل لے لیں یا آپ کے پاس سیخ ہو تو آپ سیخ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے جوس وغیرہ پینے کا جو سٹرول ہوتا ہے بچوں کی باٹل میں بھی ہوتا ہے وہ لیا ہے اب ہم یہ تھوڑا سا قیمہ لے کے ہاتھوں میں اس طرح سے اس کو گول گول کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے آپ چاہیں تو ہاتھ پہ تیل یا پانی یا گھی کچھ لگا سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں لگایا ہے کیونکہ میرا یہ قیمہ بہت اچھا چکنا بنا ہے اس میں ضرورت نہیں ہے بلکل ہاتھوں میں بھی نہیں جھپک رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طریقے سے ہمیں باقی سب بھی بنانے ہیں یہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ان کو پلٹ دیں گے دوسریے سائٹ سے بھی ہم ان کو فرائی کر دیں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں سب طرف سے آپ چاہیں تو ایک بار میں ایک بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے ایک بار میں تین بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے جیسے میں بنا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے بنا رہی ہمارا آئید اس طرح سے ہمارا کام ایزی ہو جاتا ہے ایک بار میں تین بن جاتے ہیں ایک ایک بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کو جیسے سہولت لگے آپ جیسے ایزی لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں ایک بار میں چاہے تین بنا سکتے ہیں ایک بار میں چاہے ایک یہ دیکھیں ان باقی سب کو بھی ہم اس طریقے سے فرائی کر لیں گے ایک بار پہ آپ چاہے جتنے ڈال سکتے ہیں جتنا اس پیس کو کڑائی میں اسے ساب سے آپ ڈال کے فرائی کر لیجیے یہ دیکھیں ہمارے سارے گولا کباب بن کے ریڈی ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ اب ہم اس کو سیزلنگ لک دینے کے لیے ہم تھوڑا سا آئل لیں گے فرائی پین میں اس میں ڈال دیں گے یہ پیاز اور اس کو ہلکا سا ہم سوفٹ ہونے تک اور پنکی چھونے تک ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے زیادہ نہیں کرنا ہے یہ فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے گولا کباب بنائے ہیں وہ سب اس کے اندر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب ہم اس کو سرک کریں گے دیکھئے کتنے ٹیسٹی بنے ہیں یہ جیسے دیکھنے میں ٹیسٹی ہیں اتنے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ با بائی